بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں تمام نئے قوانین جو ہیں وہ مرتب کیے گئے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ بریکسٹ کے بعد جو ہے وہ تقریباً جو یورپی یونین کے تمام قوانین ہیں وہ معتل ہو چکے ہیں اور اب نئے سیرے سے یوکے نے اپنے تمام قوانین جو ہے وہ مرتب کرنے ہیں نئے سیرے سے ان کے رول ہیں ریگولیشن اور لاز کو بنانا ہے اسی سلسلے میں یہ ایک سو آٹھ صفات پہ انہوں نے امیگریشن سے ریلیٹڈ جو نئے قوانین ہیں وہ مرتب کیے ہیں اور ہوم آفیس نے وہ پبلش کی ہیں اس میں چند ایک قوانین جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جس کے ساتھ ہمارا ڈریکٹلی کنسرن ہے جس سے ہمیں مطلب ہے اس قوانین کی بات کریں گے سب سے پہلے تو یہ بات کرتا چلوں کہ جو انٹرنیشن سٹوڈنٹس کے قوانین ہیں وہ جولائی میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنی جاری ہے حکومت جولائی کے بعد کوئی بھی نیا سٹوڈنٹ کمپلیٹ کرے گا بیچولر ڈگری، ماسٹر ڈگری، پی ایش ڈی ڈگری یا کوئی بھی پرفیشنل ڈگری تو اس کو دیا جائے گا دو سال کا ورک پرمٹ کے وہ یہاں پہ رہتے ہوئے دو سال تک کام کر سکے گا ایز ای ٹرینی اس کے بعد اگر وہ یہاں پہ جاب تلاش کر لیتا ہے تو یہاں پہ پرمانٹلی جاب بھی کر سکے گا اور سیٹل ہو سکے گا یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اس اپرچونٹی کو پہلی مرتع دوہزار نو میں ڈیوڈ کامرون نے ختم کر دیا تھا ڈیوڈ کامرون نے اس کو بڑی وجہ قرار دیا تھا کہ انٹرنیشن سٹوڈنٹس ملک میں رہ جاتے ہیں واپس نہیں جاتے جس کی وجہ سے ڈیوڈ کامرون نے قوانین کو سخت کرتے ہوئے اس کو ختم کر دیا تھا موتل کر دیا تھا لیکن اب دوبارہ سے اس حکومت نے بریکسٹ کے بعد یہ انونس کیا تھا کہ اس قانون کو دوبارہ لاگو کیا جائے گا اور یہ جولائی میں کر دیا جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ ہوم آفیس نے ایمیگریشن سے ریلیٹر جو دوسرا سب سے بڑا چینجنگ کیا ہے وہ پوائنٹ بیس سسٹم ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے یورپی یونین سے بے شمار لیبر آتی تھی فری مومنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئی یہاں کے وہاں جاتے تھے اب کیا ہے کہ اب وہ نہیں ہو سکتا ہے اس وجہ سے کمی پوری کرنے کے لیے یوکے نے بھی وہی طریقہ اپنایا جو کینیڈا اسٹریلیا نیوزی لینڈ اور دوسرے ممالک نے انگلش کنٹریز کی سپیشلی اگر بات کریں تو وہ اپنا رہے ہیں انٹرنیشنل ورکرز کو ہائی سکیلڈ ورکر کو اپنی طرف متوجہ کر آنے کے لیے یہاں پہ جو سب سے مین رول انہوں نے رکھا ہے جو کہ ہر بندہ جو یوکے میں آنا چاہتا ہے ایزا ورکر وہ ایمپلائرز جو کہ ریجسٹرڈ ہیں وہی صرف اور صرف بلوا سکیں گے عام طور پہ جو نارمل ایمپلائرز ہیں وہ نہیں بلا سکیں کہ ان کو پہلے ہوم آفیس سے ریجسٹرشن کرانی پڑے گی اس کے بعد وہ ایتھورائزڈ ہوں گے ورکرز کو بلوانے کے لیے اس کے بعد جو سب سے اس میں ریکوائرمنٹ رکھی گئی وہ پر آر کم از کم منیمم منیمم ٹین پاؤنڈ ٹو ٹین سنٹ یعنی کہ دس پاؤنڈ پاؤنڈ ٹین پینی سے کم پر آر پہ آپ ایمپلائر کو ہائر ایمپلائر کو ہائر نہیں کر سکتی یہ ہائی سکیلڈ ایمپلائر کی میں بات کر رہا ہوں اور کم از کم پچیس ہزار چھ سو جو پاؤنڈ ہیں وہ پر ایئر سے کم سیلری نہیں ہونی چاہیے جس ورکر کو آپ نے بلوانا ہے جس ورکر کو آپ نے امیگریشن دلوا کے اپنے یہاں پہ ایسا ورکر بلوانا ہے اس سے کم سیلری نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ریکوارمنٹس ہیں وہ تمام شائع کی گئی ہیں ایک سو آٹھ صفات ہیں اس میں یورپی یونین سے آئے ہوئے باشندوں کے رول اور ریگولیشن ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس میں ملیں گی میں اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو کلک کرتے ہوئے ان کو تمام قوانین کے جو جو آپ کے وہاں پہ آپ کا رقوائرڈ ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے وہ اس میں آپ سیلیکٹ کر کے پڑھ سکیں گے تو ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں نئی نیوز نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ